السلام علیکم ویورز رضوان رشید پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز میں نے جو ہے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا بتایا تھا کہ میرا جو لاسٹ یوٹیوب چینل تھا جو ہے مونٹائز ہوا اس کے بعد وہ کچھ ایشیوز کی ویسے میرا ہاتھ سے چلا گیا کافی اچھا ماؤنڈ بھی میرا اس میں چلا گیا ہے اب تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل یہ والا سبکرائب نہیں کیا تو آپ جو ہے یہ والا میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں اور جو ہے بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں نہ بھول ویورز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی کنگ ڈبل ڈیرو سکس کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالی نے جس طرح ان کو شہرت کی بلندیوں پر چڑھایا ہے ماشاء اللہ سے بہت ان کی فہم اب ہو چکی ہے آج جو ہے یہ ہمارے بیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان سے ہم کچھ دلچسپ سوالات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ کیسی ہے اور جو ہے یہ جو سکرین پر آتے ہیں ٹک ٹک پر دکھاتے ہیں جو ہساتے لوگوں کو کیا دل دل سے بھی اتنے خوش ہیں اور مطمئن ہیں ویورز آلی کنگ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ہمارے سٹوڈیو میں آپ آئے والیکم سلام علیکم صاحب آپ کو جو ہے دل سے میں ویلکم یوں کروں گا کیونکہ آپ اندر گھرور تکبر میں نے ابھی تک نہیں پایا کافی عرصے تھے میں کافی سیلیبٹیز کافی ٹک ٹک سٹارز کے بھی میں انٹرویو کر چکا ہوں پولٹیکل جو لیڈرز ان کے بھی انٹرویو کر چکا ہوں حلی صاحب یہ بتائیں کہ آپ اچانک اتنی بلندیوں پر چڑ گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ قسمت بدلی ہے یا اوقات دونوں بدلی یا اوقات آپ اپنی بھول گئے ہیں نہیں نہیں سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا بڑا شکر گزاروں اور اس کے بعد یہ اپنے بھائیوں کا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا یہ سارے عزت مجھے انہوں نے دی تو میں تو جیسے تا ویسے ہی ہوں بلکل یہ نہیں کہ وہ غرور والی بات اچھا علی کنگ صاحب یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی آپ کی کیسی ہے جو لوگوں کو آپ حساتے ہو اور فائننشلی کیسے ہیں آپ مطلب کیسی فیملی سے آپ کا تعلق ہے اکثر ہمارے ٹک ٹک سٹارز جو امیر ہیں ان وہ امیر سے امیر تر ہیں ان کو لائک کرتے ہیں گاڑی ہیں لیکجری ان کے پاس آپ کیسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور حقیقی زندگی میں آپ جو لوگوں کو ہسا رہے ہیں کیا خود بھی اتنے خوش ہیں آپ جی میں تو مطلب ایک عام سا بند ہوں مطلب اتنا خاص وہ نہیں ہوں اور حقیقی زندگی جو میری ہے وہ تو میں بالکل مطلب سیریس ہی رہتا ہوں جیسے کہ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری جتنے بھائی ہیں ان کو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں سوچتا رہتا ہوں کہ یار ایک ایسی ویڈیو بناوں کہ لوگ دیکھ کے حران ہو جائے کہ یار مطلب ایک نئی طریقے سے تو یہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو ہسانے کے لئے تو اس لئے میں نئی سے نئی ویڈیو بناتا ہوں اور سوچنے کے لئے اور ایک تو میری جو زندگی ہے وہ تو ایک عام سی ہے میں مطلب اتنا وہ نہیں ہوں صاف بات ہے ایک مطلب برابر مطلب غریب نورمل نورمل سٹینڈرڈ فرمی سے تعلق ہوں نورمل نورمل اور دوسری بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مطلب میں آپ سے ملا آپ میں غرور نہیں ہے تو وہ آپ کی بات صحیح ہے ویسے غرور نہیں کرنا چاہیے کسی کو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی سپورٹ ملا کسی قسم کا جیسے دیگر ٹکٹوکرس کو کوئی سپورٹ کاتا ہے کوئی انویسٹر کیا آپ کو کوئی سپورٹ ملا اگر ملا تو کس نے کیا اگر نہیں ملا تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرے آپ پہ انویسٹ کرے پیسہ لگا ہے اور وہ جو ہے آپ کو مزید ڈیولیپ کر دیں ابھی تک تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملا آہم تو اگر مل بھی جائے تو مجھے خوشی ہوگی تو اگر مل جائے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے آج تک کوئی سپورٹ نہیں ملا آہ جو بھی ہے میں مطلب خود کرتا ہوں آہ ویورز جن سے کچھ اور مزید جو ہے گہرے سوالات کرتے ہیں تاکہ پتہ چلیں کہ ان کی زندگی میں اور کیا کیا راز چھپے ہیں اور سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے آگے سیگمنٹ میں اسی میں اور ابھی ایک سوال ہم ان سے کر لیتے ہیں علی کنگ صاحب یہ بتائیں کہ آپ روزی روزگار بھی کرتے ہوں گے سسٹم بھی چلاتے ہوں گے اپنا مینیج کر لیتے ہیں مہینے میں اتنا بجٹ ہویا تھا کہ ٹک ٹوک بھی بنائیں اور خواہشات ہوتی ہوگی اچھے اچھے کپڑے پینے مہنگی مہنگی گڑیاں پینے یا یہ بس اللہ کی اوپر چھوڑا ہوئے کہ کوئی مطلب سسٹم ہو جائے گا کوئی امید آپ کو مطلب نظر آرہیے کہ کوئی ایسا آپ کو فرشتہ نمہ انسان ٹکر جائے گا جو آپ کی زندگی سمار دے گا یہ کہاوت ہے نا کہ کوئی ایک ٹائم پیریڈ اس آتا ہے کہ انسان کے پاس کہ اس کی پوری زندگی کا ٹنیور جو ہے چینج جائے تھا پوری لائف جو اس کی بدل جاتی ہے جی بالکل انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا وقت آئے گا جو مجھے اللہ مطلب اللہ نے مجھے کافی عزت دی میں بہت خوش ہو ان بھائیوں کا جنہوں نے مجھے عزت دی پیار دی لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ مجھے مزید اور بھی عزت دے گا اور باقی جو زندگی ہے جیسے آپ نے زندگی کی بات کی تو وہ میرے ایک عام سی زندگی ہے بس ایک عام سا بندہ ہوں مطلب گربار چلاتا ہوں اور اس سے مطلب گربار کے علاوہ میں کچھ ٹائم بچا کے مطلب ویڈیو بناتا ہوں اچھا خواہشات پوری کرنے کے لیے مطلب مالی طور پر آپ مضبوط نہیں ہیں میں اگر کھلے لفظوں میں بات کروں جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں مالی طور پر آپ مطلب مضبوط نہیں ہیں جی جی پھلو بھولا ویورز ٹائلنٹ تو ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا بھرا ہوئے کہ عوام کو ہساتے ہیں انٹرٹین بھی کراتے ہیں اور پلس اپنے ایکشن سے لوگوں کو مطلب کچھ نہ کچھ اس میں میسیج بھی چھپا ہوتا ہے دیتے ہیں کیا اگر بہترین نہیں ہو جائے گا کوئی اچھا انویسٹر یا کوئی بھی مطلب میں یہ کہتا ہوں فائننشلی جو مضبوط انسان کو یہ ہو تو ان کو بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ یہ اچھے کام کریں اچھے معاملات کریں ویورز میں اب جو ایک بات ان سے جاننے لگا ہوں یہ بات بڑی گہری ہے ذرا اس پر فاکس کیجئے گا الفاظ کیدائی کو سنیے گا اور سمجھئے گا اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں انسانوں میں کس سے نفرت کرتے ہیں میں تو وہیسے تو میں کسی سے نفرت نہیں کرتا کسی سے نفرت کرتا ہوں میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کون سا بندے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسا کام کروں کہ یار میں اس کا دل جیت لوں کافی مطلب کوشش کر دے رہتا ہوں اب جیسے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہی جو ان کو پسند نہیں آیا تو میں پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو جب میں بناتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یار ایک ایسی ویڈیو بناوں جو پچھلے بندے تھے ان کو پسند نہیں آیا یار ان کو یہ پسند آجائے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جن کو میں اچھا نہیں لگتا میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسا کام کروں ان کو اچھا لگنے لگوں صحیح یہ تو نفرت بھی نہیں کرتے کیا ماشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ادا ڈالی ہے کہ نفرت نام کی جو چیز ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے اب محبت کی طرف چلتے ہیں محبت کس سے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں علی صاحب آج تک کسی سے محبت کی ہے محبت ہاں محبت تو کی ہے لیکن وہ آپ اس دنیا میں نہیں گئے محبت کی ہے اس دنیا میں نہیں کیا مطلب میں سمجھے نہیں تھوڑا سا کھلے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو محبت تو میں نے ماں سے کی تھی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی صوری علی بھائی یار صوری علی بھائی یار سٹ فکر کریں سٹ فکر کر دیں میمہم کسی کی زندگی میں اگر اس کی ماں نہ رہے تو بہت سے دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے احساس سے کم طریقہ بھی انسان شکار ہو جاتا ہے ماں ایک ایسی ہستی ہے دنیا میں ہی اولاد کے لیے کوشش کرتی ہے کہ جنت بنائے دنیا میں ہی انسان کے لیے اپنی اولاد کے لیے ماں جو ہے بہت پاپڑویل تھی ہے بہت محنت کرتی کہ اس کی اولاد کچھ بن جائے سور جائے کوئی مقام حاصل کرے علی کنگ کو آج جو مقام ملا ہے ان کی ماں تو نہیں دیکھ سکی لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی ماں کے حق میں دعا کریں آج یہ کامیابی کی سیڑیاں چڑھ چکے ہیں علیق صاحب ایکسٹیم بھی سوری محضرت چاہتا ہوں مجھے سوال نہیں کہنا چاہتا میرا انگل دوسرا تھا آج کل جو لوگ ہیں وہ محبت کو کسی لڑکی سے کنیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے صحیح معنیوں میں محبت کا جو اظہار جو کنیکٹیوٹی دی ہے وہ ماں سے دی ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے ماں سے محبت کا اظہار کیا ویورس میں جو ہے ابھی بات آگے لے کے چلنے لگا ہوں علی صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ تھوڑا سا دل ہمارا ماں کی بات کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ سوچ آگئی ہے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو مالی طور پر سپورٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے آپ کے ٹیلنٹ کو مزید پروموٹ کر سکتا ہے کس طرح آپ کو وہ فائننشلی سپورٹ کر سکتا ہے مالی طور پر مطلب میں تو ایک صاف بات بتاؤں کہ مجھے جو ایکٹنگ کا شوق ہے نا وہ تو مجھے ٹک ٹوک سے مطلب نہیں آئی تھی اس سے پہلے گئے مجھے بہت شوق تھا ایکٹنگ کا تو مطلب میں کرتا ہی رہتا تھا لیکن جب ٹک ٹک آئی تو اس کے بعد میں میں نے مطلب کافی محنت کی ٹک ٹک ایک ایسی چیز ہے دیکھو سب سے مشکل کام جو ہیں ٹک ٹک پہ لائک اور فلوور لینا یہ سب سے مشکل کام ہے جو میرا مانڈ ہے تو میں نے پھر ٹک ٹک پہ بھی کافی محنت کی میں مطلب کافی ویڈیو بنائی میں نے ہر قسم کی ویڈیو بنائی مزاکی بھی بنائی مطلب سیریس بھی بنائی اور ڈائیلوگ پہ بھی بنائی اور اپنے جو پاکستان کے نغمیں اس پہ بھی بنائیں تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ ایسی کونسی ویڈیو جو لوگ پسند کرتے ہیں تو تب جا کے جب میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں ایک ایسی جگہ سے نکلتا ہوں اور وہ اپنا یہ سٹیل کر دوں تو وہ لوگوں کو کافی پسند آیا جس میں ایک ساؤن بھی چلتا ہے کتنے کھلونوں سے کھلا ہوں افسوس پھر بھی اکیلا ہے تو یہ لوگوں کو بہت پسند آیا تو مجھے وہاں سے پتہ لگا کہ جو میں نے نیچے جتنے ایکٹنگ کیے وہ اتنا لوگوں کو پسند آیا یہ مطلب پسند آیا تو اس کے بعد میں نے اس پہ اچھا وہ معذرت بات کر رہا ہوں وہ آپ پہ سوٹ بھی کر گیا ہے نا ایسے ہی ظاہر سی بات ہے ایک چیز ہے آپ پہ سوٹ کرے آپ کی ایک آپ کی باڈی لینگویج پہ کنٹین جو یہ میوزک جب آپ پہ سوٹ کر گیا تو پھر وہ کلک ہو گیا ہے میرے خیال سے تو اس کے بعد سے پھر آپ نے ہر جگہ یہ کھلونوں کی بھارشی ہو گئی اور ماشاءاللہ سے ہر بندہ ان کو کوپی کر رہا ہے لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز جو ہے ان کی کوپی پہ بنی ہے ان کی ایک پہ بنی ہے تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی سمجھتا ہوں اگر چند ہزار لوگ آپ کی کوپی کر رہے تو لوگ ماشاءاللہ کے تھا نا ایسے چوڑے مہا یاد ہیں ان کی ویڈیو تو پھر لاکھوں لوگوں نے کوپی کیے اچھا ویورز علی کینگ سے جو ہے آج جانتے ہیں اور ایک چیلنج میں کو دینے لگا ہوں علی صاحب یہ بتائیں آئی فون کیونکہ ندیم نانی اللہ ہی دیتا رہتا ہے آپ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے لوگ فین چانے والے ہیں آپ کے ہاں بالکل 13-14 لاکھ فلوور جو آپ کے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کو دل سے کیوں نہیں جاتے میں نہیں مانتا کیوں کیونکہ یہ صرف و صرف آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے 11 پرو دوں گا آپ یہ پروف کر دیں اگر آپ کو چاہنے والے ہیں یہ آپ کا انٹرویوی یوٹیوب پہ دیکھیں وہ اور سبکرائب کریں نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ کیا روف علی کینگ اگر ہزار کمنٹس آگئے کہ علی کینگ کے سپورٹ میں تو یہ میں آپ سے آن دا سکرین آپ کے ویورز ہیں چاہنے والے ہیں یہ آپ کے فین ہاں یہ میرے بھائی ہے مجھے چاہنے والے ہیں میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے میں اس لیے نہیں مانتا یہ صرف اور صرف آپ کو دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں مزاگ اڑھاتے ہیں چلے آتے ہیں نہیں نہیں مجھے تیرہ چودہ لاکھ فولوور آپ کے جینئن ہیں ہاں ہاں بھائی ہے میرے پروف کر سکتے ہو ہاں پروف کر جب ان لوگوں نے فولو کیا تو ظاہر سے بات فولو تو یہاں پہ خواجہ سراہو کو بھی کرتے ہیں اگر آپ کے یہ تیرہ چودہ لاکھ فولوور آپ کی اس ویڈیو میں یوٹیوب کی اس ویڈیو میں اگر ایک ہزار کمنٹس آتے ہیں کہ سپورٹ علی کنگ جی تو میں آپ کو آئی فون الیون پرو دوں گا اگر وہ نہیں کرتے پھر کریں گے انشاءاللہ میں بات کروں اور ضرور کریں گے چلے آپ سے وہ بھی دیکھ لیں گے ویویورس یہ ایک چیلنج ان کو دیا ہے ذرا ان کی بھی سننے لیں کیا کہتا ہی ہے دیکھو میرے بھائیو آپ لوگوں نے یہاں تک جو ہے میری عزت کا خیال رکھا تو برہیم ربانی دیکھو اس نے چیلنج کیے کہ مجھے آئی فون دے گا اگر ہزار کمنٹس کمنٹس آئیں گے اور ہزار سبکرائبرز آگئے سبکرائبر لیکن آپ کے کیار آف ویسے تو میرے آتے رہتے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیا ہے اس پہ میرے کیار آف آپ کے کیار آف آئے گا تو بندہ کمنٹس کرے گا دن میں نے سبکرائب کیا اسے یہ پتہ چلے گا میں کمنٹس پوری سکرین چھوٹ آپ کو سینڈ بھی کروں گا ایک ہفتے کے اندر ایسا نہیں کہ سال کا ٹائم وہ ایک ہفتے کے اندر اگر کرتے ہیں جی بلکل انشاءاللہ دیکھو میرا بھائیو اب جو میری عزت ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے صحیح ہے تو نہیں کر سکتے کریں گے ایک منٹ میں بات کروں گا کریں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے ان لوگوں نے مجھے کافی محبت دی مجھے یقین ہے ان پہ دیکھو میرا بھائیو میری عزت ابھی آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ لوگوں نے ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں اس کو مطلب ایک ہزار نا ایک ہزار سبکرائبر دے دیں کمنٹس میں یہ لکھ دیں کہ آپ کے کیئر اوف ہے ویسے میرے سبکرائبر آ رہے ہیں تو پھر وہ آپ نہ لے جائیں نہیں لکھیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو دیکھو میری عزت اب بچانے مجھے یہ تو بولے آئی فون مجھے آئی فون نہیں چاہیے لیکن مجھے اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہیں تو لہٰذا لہٰذا پلیز اچھے میں دونوں کام ہوں گے آپ کے علی بھائی آپ کی عزت بھی بچے گی آئی فون بھی ملے گا لیکن مجھے نہیں لگتا یہ آپ کی عزت رکھی ہے کیونکہ 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 لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں اور لوگ آپ سے انٹرٹینڈ ہوتے ہیں میرے کو مجھے جو لگتا ہے مجھے میں نے اپنا ایک ایک شیئر کیا ہے اگر چاہنے والے ہیں تو میرا نہیں خیال تیرہ لاکھ چودہ لاکھ فلوورز میں سے ہزار آپ کو سبکرائب بھی کریں گے کیوں نہیں کریں یار مجھے حقین ہے ان پہ چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھو میرے بھائیو اب میری عزت اللہ اور آپ لوگ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے ابھی میری عزت بچانا ہے مجھے بھلے اگر میں آئی فون کا وہ نہیں کہ مجھے آئی فون لیکن مجھے اپنے عزت کیا پڑ گئی ہے مطلب آپ چیلنج کے لیے مطلب وہ ایکسپٹ کر گئے ہیں آپ کی عزت پر بات آ گئی ہے ہم مجھے یقین ہے میرے پروڈیسر صاحب جو ہے ان کو بھی میں بتا رہا ہوں ساہر آپ بھی گوا ہے آپ بھی گوا ہے آپ بھی گوا ہے انہوں نے چیلنج ایکسپٹ کیا ایک ہفتے میں اگر سبکرائبر نہیں آئے تو آپ پہ کیا جرمان ہونا چاہیے چلیں میں بتا دے تو جرمانہ کیا ہونے چاہیے ان کو جو ہے میں فیریر ہال میں مرگا بناوں گا بنیں گے آپ نہیں نہیں دیکھو میرے بھائیوں میری عزت بچانا ٹھیک ہے نہیں اس پہ چیلنج قبول کریں تو مزہ جب آئے گا فیریر ہال میں آپ نے مرگا بننا ہوگا ساہیے بولے دو ہزار انشاءاللہ کریں گے اور اگر بھائیوں نے نہیں کیا تو میں اپنا یہ چیلنج بھی قبول کرتا ہوں کہ میں فیریر ہال میں مرگا بنوں گا اگر علی کینگ نے ایک ہزار سبکرائبر رزوان رشید کے اپنے کیر آف نہیں کر آئے تو یہ فیریر ہال میں مرگا بنیں گے اگر چیلنج پورا ہوتا تو میں ان کو آئی فون آپ سب کے سامنے ویڈیو بنا کے باقیدہ گفٹ کروں گا یہ ہماری یہاں پہ کامنمنٹ ہو گئی ہے آئی ڈی جو ہے منشن کریں گے میری میری آئی ڈی کے اندر ہی یوٹیوب لنک میرا کنیکٹ ہوگا انشاءاللہ تو پھر دیکھتے ہیں ان کے چانے والے تیرہ لاکھ چودہ لاکھ فالوورز میں سے کتنے لوگ ان کی عزت رکھتے ہیں باقی آگے سیگمنٹ کو لے کے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا چیلنج تک علی بھائی آپ کے ساتھ آپ کا ایک پارٹنر ہوتا ہے جی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے اچھا اس بات پہ جو ہے پردہ فاش کریں تو میں تو کہتا ہوں آج کر ہی ہے آج کر دیتے آج کر دیتے پردہ فاش کر دیتے اچھا اب میں بتاتا چلوں یہ تو علی ہے ہی نہیں بھائی یہ علی کینگ ہے ہی نہیں ہاں ہاں سچ بات کر رہا ہوں میں جھوٹ تو نہیں کر رہا یہ عمر ہے علی کینگ جو ہے وہ وہ کہتا ہے نا ہر فلم کے پیچھے بیانڈ دسین کوئی اور ہوتا ہے تو بیانڈ دسین یہاں پہ اصل کچھ اور ہے یہ عمر بھائی ہیں علی کینگ کے نام سے فہمس ہوگے لیکن ان کے ساتھ ہی جو ان کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں ان کے بھائی ان کے سمجھو کہ جیگر ہیں ان کا جو ہے بازوں رائٹ ہینڈ وہ ہیں ریل جو میں کہتا ہوں علی وہ ہیں جو ابھی میں اس پوگرام کے بعد علی کو لے کے آتا ہوں اور انشاءاللہ پوگرام ہم مرچ کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے یہ پوگرام پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ پورا دیکھنا ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں اور راز کی نکالتے ہیں اب ان سے جانتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے محبت کی بات کی تو ماں کی طرف چلی گئے اب کھلے لفظوں میں میں کرنا چاہوں گا تاکہ مائن جو ہے کہیں اور آپ کا نہ جائیں کیا کسی لڑکی سے کبھی آپ نے محبت کی ہے نہیں نہیں ایسے آج تک تو نہیں یہ مسکرات کی ویتنی اب یہ بتائیں مسکرات کی ویتنی دیکھیں دوستو ایک بات بتائیں میری بات سنیں ایک بندے نے نہیں کی تو نہیں نہیں کی دیکھیں یہ کیا میسیج دی رہا ہے سار آپ کو سچ بتانا ہے حق اور سچ کی بات کرنی ہے دیکھو میں بتاتا ہوں جیسے محبت تو پیار جو ہے یہ بتاتا ہے طریقے سے بتاتا ہوں تاکہ جتنے بھائی دیکھنے والے ان کو پتا لگے کہ میں چھارا کیا ہوں ویسے ابھی تو میں نے مطلب کسی سے بھی پیار نہیں کیا مطلب لڑکیوں کے وہ نہیں کیا میں نے لڑکیوں کے طرف لیکن یہ ہے کہ اگر میں اپنی جو ہے آج سے دس سال پہلی کی بات بتاؤں یا آٹھ سال یا چھ سال پردیسر صاحب ذرا سنیے گائے گیری بات کر رہے ہیں آج سے کتنا سال پہلے مطلب چھ سال پہلے کی بات ہے صحیح کہ وہ مطلب اب جیسے سکول ہو گیا اگر اس میں ہوا ہے مجھے پیار تو وہ میں نہیں بتا سکتا ہوا ہے پیار یہ کیا بات ہوگی ہوا مطلب بھول گئے پیار کر کے یہ دیکھیں بھائی آپ کو ابھی کوئی ڈریم گرل ہے آپ کی زندگی مطلب ہے کاش ایسی لڑکی میری لائف میں ہے تو میں شادی کر لوں کاش ایسی لڑکی مجھے مل جائے لفظ کاش سے جوڑی کوئی لڑکی ہے آپ کی زندگی نہیں نہیں مطلب مجھے یہ نہیں مطلب لڑکیوں سے یہ مطلب آج تک لڑکی کے خواہش نہیں رکھے یہ خواہش ہے کہ یار مطلب یہ جو میرا بھائی ہے یہ میرا ساتھ اچھا میں آپ کو ایک لڑکی بتا دوں جو آپ سے بہت پیار کرتی ہے آپ اس سے ملنا چاہو گے تو اس کی خواہش ہے آپ سے ملنا چاہو گے اہاں ویسے ملنا چاہو گے لیکن یہ جو پیار کی بات یہ غلط ہے دیکھو پیار تو کہتا ہے نا گھدی سے ہو جائے تو وہ بھی پری لگتی ہے اگر آپ سے پیار ہو جائے تو وہ ظاہر سے ہوتا ہے اس کے ہیرو آپ نہیں ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ وہ میری ایکٹنگ کو پسند کرے نہیں آپ کو پسند کرتی ہے نہیں اگر مجھے کرے یہ تو غلط بات ہے یہ ان کو کرے تو غلط بات کیوں غلط بات ہے بھائی پیار تو کرنا ہے میں نے نہیں خواہد کہ کوئی گناہ ہے پیار تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے آپ سے آپ کو جو ہے چاہتے ہیں لوگ پیار ہو گیا ہے اچھا اب یہ بتائیں علی صاحب علی بھائی عمر بھائی لاسٹ میں کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کے چاہنے والوں کو اور ویڈیو میرا خواہدہ کافی طویل ہو گئی لوگ بور نہ ہو جائیں جی جی بور تو لاسٹ میں کوئی گانا اگر اپنی آواز میں آج سنا دے تو کسند ہے مزا جاوے گانا سناو اپنی آواز میں سنا دے تو گانا تو میوزک بھی چاہیے ہوگا بیک پہ آپ میوزک بجاو تمہیں گانا گاتوں چلو چلو 3 2 1 Q می بھی شرافت سے جیتا مگر مجھ کو شریفوں سے لگتا تدر سب کو پتاتا میں کمزور ہوں میں اس لیے آج کچھ اور ہوں کچھ اور ہوں کچھ اور ہوں نائک نہیں کھل نائک ہے تو ویورز کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے انٹرٹین کرایا ہے یہ نائک نہیں کھل نائک ہے کھل نائک صاحب مزا آ گیا اور مجھے دل تو نہیں کر رہا پروگرام کو آگے اینڈ کروں یا وہ کروں آپ کو ہماری ریل جو علی کنگ ہے ان کو بھی تو لانا ہے جی جی تو آپ سے جو ہم بہت بہت آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا کیونکہ آج کل آپ کی بہت مصورفیات چل لیں ہیں میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میرے سٹوڈیو آئے اب جو ہے میں آپ کو دوستوں ملوانے لگا ہوں کس سے ملوارے ہیں علی کنگ دبل زرو سکس علی کنگ دبل زرو سکس سے یہ ملوانے لگے ہیں وہ ریل علی کنگ ہے جی ویورز بیٹ کیجئے گا جی علی کنگ آج سٹوڈیو اچھا اور ہاں ایک منت یار وہ میری عزت کا ضرور خیال کرنا سبسکرائب اس کو جلدی مطلب کرنا ہے آپ کو سبسکرائب کرنا نہ بھول جائے نہ بھولیے اور بیل آئیکن بڈن ضرور دبانا ابھی کچھ نہیں ہوتا بس یوں تو یہ آپ کو پورا کرنا جب آپ یہ پورا کرو گے تو کل کو کوئی اور چیلنج دے مجھے فخر ہوگا میں ان سے چیلنج وصول کروں ضرور ضرور انشاءاللہ اور اپنا بہت خیال لگنا love you all اچھا آپ جو آ رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہیں علی کنگ ڈبل ڈیرو سکس ریل علی کنگ یہ ہیں اور وہ سنجو والا جو ایک کرتے ہیں وہ عمر ہیں یہ میں نے گیری بات ہے آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں بتا دی ہے السلام علی گو کیسے ہیں جناب تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے پیچھے ہو کے ویڈییں گے ماشاءاللہ آپ کی باڈی یہ لائی ہے تھوڑی سی ہے بھی یہ بھائی یہ بتائیں علی بھائی عمر کو علی نام مل گیا اور علی کو عمر نام مل گیا ایسا کیوں نہیں یہ اصل میں بات ایسی ہے کہ ہماری ایڈی جو ہے وہ میں نے خود بنائی تھی تو میں اس میں اپنی ویڈیو بنا دھتا لاشٹ میں میری ویڈیو پڑھی ہوئے اس میں صحیح تو پھر یہ میرا بھائی ہے اپنا اپنا ہے اچھا اپنا ہے مطلب اپنا ہے مطلب کئی پرائے بھائی بھی ہوتا ہے یہ مطلب خسن ہے نا یہ میرا تو بھائی ہو گیا تو پھر میں نے اس کو لائے اس میں کونفیڈنس بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ تو یہ پہلے ٹک ٹوک سے پہلے بھی یہ ویڈیو بناتا تھا کوئی گانے وانے بناتا تھا ایسے گھومتا رہتا تھا تو پھر جب ٹک ٹوک آیا تو پھر میں نے تقریباً سال تک بنایا میں نے تو پھر میں نے اس کو لائیا اس کو جب میں نے لائیا تو پھر ہم لوگ اس ٹیم جو یہ پاکستانی ویڈیو بناتے تھے تو اس میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتا تھا تو پھر کرتے کرتے یار میں نے بولا اب کچھ نیا کریں ایسے کریں بہت ویڈیو ہم لوگوں نے بنا لی تو وائرل نہیں ہوتی تھی تقریباً بس یہ تین سو دو سو لائک آتے تھے تو پھر میں نے سوچا میں نے بولا کچھ اور کرتے کہ لوگوں کو پسند آئے تو پھر جب بھی میں ٹک ٹک چلا دیا تو وہاں سنجدت آتا تھا سنجدت آتا تھا تو پھر میں نے سوچا اس کے کیوں نہ سنجدت بنا لوں یہ آئیڈیا آپ کا تھا ارے بھائی بھائی آپ نے تو ما شاء اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی جو سیڈیاں چڑھانے والے میں سے سب سے مین کردار آپ کا ہے آپ نے ان کے اوپر کریکٹر جو ہے میچ کیا اور ادھر ایڈجس کر کے ڈال دیا تھوک ڈالا ہاں کیسے کیسے بلتے ہیں تھوک ڈالا یلی بھائی کو بھائی کو تھوک ڈالا سنجدت کی ایکٹ میں آجا پھر جب آنے ان کو تھوک ڈالا پھر کیا ہوگی پھر میں نے سوچا کہ بھائی کیوں نے اس سے سنجدت بنائے تو میں اس کو لے گیا لے گے جب میں ویڈیو بنائے لگے وہاں پر تو میں نے اس کا confidence دیکھا تو بلکل لاشٹ میں ویڈیو دیکھے نا آپ تو آپ کو سمجھ آ جائے بلکل اسی طرح ایکٹنگ کرتا تھے اسی طرح چلنا پلنا ابھی تو یہ اسٹیل جو ہی ہے اچھا فائٹنگ ویسی کر سکتے سنجدت جیسی جیسے اس کی باڈی ہے مطلب سمارٹس ہے نا تو وہ فائٹنگ کر سکتے صرف چہرے سے اور برہم ایکشن سے ہی ہے نہیں فائٹنگ بھی کر سکتے اگر آپ بولو میں نہیں لڑوں گا بھائی میرے کبھی چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے بچے بھائی میرے کبھی فائٹنگ کرائے نہیں یہ نا اس سے تو نہیں کرانا بھی نہیں ہے یہ بھائی یہ میں وائلیشن سمجھتا ہوں خلاف واسی نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ سنجو صاحب جو ہے بن چکے ہیں وہ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے کبھی کسی سے محبت کیے لڑکیوں میں پوچھ رہا ہوں بھائی کیونکہ علی کنگ جو ہمارے جو آئی ڈی سے جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں سنجو صاحب سے پوچھا تو انہوں نے ظاہر سی بات اپنی والدہ کا بتایا تو بڑا دل مایوس ہو گیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی نہیں لڑکیوں میں تو آج تک نہیں کی ہے تو کیا ہم لڑکوں سے کرو گے ہمیں جاؤ مڑا بھائی اصل میں بات ایسی ہے علی کنگ جو میرا وہ ہے نا کزن اس کی والدہ جو ہے وہ میری وہ ہے نا وہ خالہ ہے نا تو میں بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا وہ بہت اچھی تھی تو اور ایسے پیار نہیں کی ان کی ان کی جو ہے مغفرت کہ ہم دعا بھی کریں گے دعا کرائیں گے چانے والوں سے بھی بولیں گے سب سے سب سے درخواست دیکھ رہے ہیں اچھا لڑکیوں میں کسی سے محبت نہیں کیا نہیں نہیں آج تک نہیں کی آج تک آگے کنے چان سے آگے اب تو آفر آتی ہوں گے خود سے کیونکہ اتنے پوپلر ہو گئے پبلک پلیس پہ جاتے ہو نمبر مانگتی ہوگی آفر آتی ہوگی کیا کرتے ہو ایسے تو بہت ملتے ہیں نمبریں دیتی ہے وہ کول بھی کرتی ہے میسیج بھی کرتی لیکن محبت کا وہ ابھی جذبہ نہیں نہیں ہے بات اصل میں ایسی ابھی عمر بھی ہو گئی ہماری ابھی شادیہ بھی ہوگی شادیہ ہوگی شادیہ ہوگی سن لیں الفاظ میرے کیا کہتا ان کے جو الفاظ کے ادائیگی اس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے شادیاں بھی ہوگی یہاں لڑکی سے دور بھاگ رہو شادیاں کیسے کروگا پھر نہیں وہ تو گھر والوں کی مرضی سے کریں گے اپنی مرضی سے تو نہیں ایک چھپاگی نہیں رکھ سکتے چھپاگی رکھ وہ اس چیز کو نہیں مانتے اس وجہ سے تو بار سے نہیں ہوتی اچھا لاسٹ میں یہ بتائیں علی کو سنجو کو ہم نے چیلنج دیا ہے کیا لگتا ہے یہ چیلنج پورا کر پائے گا یار میں بھی تو یہی کہوں گا دو افشنیں یا تو مرگا بنے گا یا موبائل لے جائے گا بتاؤ کیا ہوگا نہیں انشاءاللہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ مجھ سے تو اتنا پیار نہیں کرتے ہوں گے لیکن اس سے پیار بہت کرتے ہیں لوگ وہ کر دیں گے انشاءاللہ آپ کا چیلنج قبور کریں گے وہ پورے بھی کریں گے انشاءاللہ مجھے تو نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے پراؤڈلی اور کانفیڈنٹ سے بول دوں کیونکہ وہ لوگ اس کو دیکھ کے انٹرٹین کرتے ہیں بھائی اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں اگر ریال چاہنے والے ہیں اگر ریال چاہنے والے ہیں نہیں محبت کرتے کمیٹس میں بھی دیکھتا ہوں میں اور انشاءاللہ پہ بھی آتے ہیں میسیجز بہت تو مجھے پتہ ہے ماں میں نے کمیٹس پڑھاتا ہے ایک لڑکی آئی لیو کہہ رہی تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا ایسے تو بہت آتے ہیں کمیٹس تو اس وجہ سے ہر بندے کو نہیں دے سکتے جواب تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ لڑکیوں سے دور کیوں بھاگتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا دوستو یہ کیوں بھاگتے ہیں دور بہرحال یہ درتے ہو پھر گھر والوں سے نہیں اصل میں بات ایسی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لڑکیوں بہت آتی ہیں میرا جو کزن ہے اس کو کہتی ہے کہ بھائی ویڈیو بناو میرے ساتھ تو میں اس کو منع کرتا ہوں میں جو اس کو کوئی بات بھی بولتا ہوں وہ مانتا ہے میرے اچھا ٹکٹوکرز میں آپ کا فیوریٹ ٹکٹوکرز کون ہے پاکستانی پاکستانی ٹکٹوکرز میں آپ کا جو ہے فیوریٹ ٹکٹوکرز کون ہے یار پاکستانی ٹکٹوکرز میں فیوریٹ مجھے علی کینگی لگ رہا ہے جو میرا کزن ہے مطلب آپ کا فیوریٹ ٹکٹوکر بھی ہوئی ہے پورا ٹکٹوکر یہ کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے میرے کو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے یہ داری دنیو کر کے یہ کیا کرتا ہے یہ ایسا نہیں کرتا ہے یہ ایسے کرتا ہے ایسے ایسے میں سنجھے ایسے دھمکی دے رہا ہے میں دو تین دفعہ کوپی کر رہا تھا شیچے میں میں لگے سبر کرو بس لوگوں نے یہ بنا دیا اچھے یہ بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کے بارے میں کیا کہیں گے اپنے چانے والوں سے آپ کے بھی کوئی چانے والے ان سے کیا کہیں گے آپ کو تو چیلنج نہیں دے سکتا بھی میں کیونکہ ایک چیلنج دیا ہے پورا بھی کرنا پڑتا ہے محمداد بھی ہیں تو ابھی بتائیں آپ کیا کہیں گے میرے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں آپ کے چانے والے یار میں تو صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست ہیں میرے بھائی ہیں سارے جتنے ہم سے پیار کرتے ہیں مجھ سے کرتے ہیں میرے کزن جو ہے عمر نام اعلی کنگ ہے اس سے کرتے ہیں میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو فولو کریں سبسکرائب کریں بل آئیکن بٹن دبا ہے دوبارہ 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 بل آئیکن کیا دبائیں بٹن دبائیں بٹن دبائیں میرے تو یہی خواہش ہے کہ یہ لوگ یہی کریں اور میرا کزن جو ہے عمر علی کنگ جس کا نام ہے تو وہ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور بل آئیکن دبن دبائیں بٹن دبائیں بڑی خوصرات اندات میں جو ہے علی نے بتایا بڑا مزا آیا اور یہ میرے سٹوڈیو آئے ہیں مزید انشاءل ہم لوگوں کو سلویٹیس کو جو اپنے چھوٹا سا ایک سٹوڈیو یہاں پہ لائیں گے بلائیں گے ویسے تو میں نے ایک راز کی بات چھپا گے رکھی جو بہت جال آپ کو بتائیں گے جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہاں پھر بتا رہا ہوں ابھی تک بھی اگر یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں گیا تو رزوان رشید میرا یہ یوٹیوب چینل ہے یہ والا یوٹیوب چینل میرا سبکرائب کرنا ہے لنک آپ کو جو ہے یہ اپنی آئی ڈی میں منشن بھی کر دیں گے آپ نے یہ سبکرائب کرنا ہے چیلنج تو خیر ان کا ہے وہ پورا کریں گے لیکن بیل آئیکن دبانا نہیں بولنا مزید سیلیبیٹیز اور بہت سارے سٹار سے ملوائیں گے اور ایک اور بات ندیم نانی علیہ کراچی میں بند ہو گیا کس بات پہ ہوا اور اس کو چھڑوایا کس نے اور ندیم نانی علیہ نے شکریہ دا کس کا کیا یہ ہم نیکس سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے شکریہ اللہ آپ